نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چندریاں 3 کے بارے میں ابھی تک تو آپ سبھی کو چندریاں 3 کے کئی سارے فوٹوز اور ویڈیوز مل ہی گئے ہوں گے اور آپ سبھی نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اور اس کے گواہ بنے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم چندریاں 3 سے جرے ہوئے کچھ بات کرنے والے ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں جی ہاں دوستو اس سے پہلے امریکہ نے انہیں سو ستر کے دسک میں کئی بار چاند پر جاننے کی کوشش کی تھی اور کئی بار وہ اسفل بھی رہا تھا اور اسی سندر میں اس نے اپولو کے کئی سارے میسنس بھی چاند پر بھیجے تھے لیکن اس میں صرف کافی سارے میسنس اسفل رہے انسکسسفل رہے اس کے بعد ہی امریکہ نے چاند پر پہلی بار مانوو کو اتارا تھا جو کہ ہم مانوو کے لیے سب سے بڑی اپلپ دیوں میں سے ایک تھا کیونکہ پہلی بار کوئی انسان چاند کی دھرتی پر اترا تھا اس کے بعد سہیں انترکس میں کئی سارے میسنس چاند پر لگاتار بھیجے گئے تھے اور اس کے بعد پھر رسیہ اور پھر چائنہ نے دوزار سولہ میں وہاں پر اپنے روورز کو اتارا تھا اس کے بعد کیول دنیا میں تین ہی دیش تھے جو کہ چاند پر اپنا روورز اتار پیا تھے امریکہ روس اور چائنہ لیکن اب اس گھڑی میں بھارت بھی اپنا نام جوڑنے جا رہا ہے اور بھارت کی تیہاس میں سورن اکچھروں میں اسے درج کیا جائے گا کیونکہ بھارت نے کچھ ہی دن پہلے یعنی 14 جولائی کو ہی چندریان 3 کو لانچ کر دیا ہے جو کہ چاند پر جائے گا اور لینڈ کرنے کے بعد وہ بھی اپنا روورز اتارے گا جو کہ اس کے ساؤتھ پول پہ لینڈ کرے گا ساؤتھ پول پہ لینڈ کرنے کے بعد وہ وہاں پہ کئی سارے سائنٹیفک ٹیسٹ کرے گا وہاں پہ کئی سارے ریسرچ کرے گا اور اس سے ہم سبھی کو پرثوی کے جنم کے بارے میں اور وہاں پہ ایسا ہم بتایا جا رہا ہے کہ کئی ساری چیزیں ہم سبھی کو پتا چلے گی وہاں سے ہمیں چاند کی مکٹی کے بارے میں پتا چلے گا اور پریتھوئی کا جن میں کیسے ہوا اس کے بھی کئی سارے راج کھولیں گے جس کے بعد پورے ورلڈ میں بھارت کا لوہا مانا جائے گا اور یہ بھارت کے لیے کافی بڑا اچیبمنٹ رہنے والا ہے اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا مشن چلنے والا ہے اس مشن میں ایک لینڈر بھیجا گیا ہے جو کی چاند کی دھردی پہ اترے گا اور اس کے بعد اس لینڈر سے ایک روبر اتر کے وہاں پہ سائنٹیفک ٹیسٹ کرے گا اور اس سے پہلے رسیہ نے سپیس ایجنسی روسکوس موس ناسا اور چائنیز سپیس ایجنسی نے چاند پر سوپٹ لینڈنگ کر کے روبر اتر کے کئی سارے ٹیسٹیز کیے ہیں اور اس لسٹ میں اب چوتھا نام بھارت کا جڑنے جا رہا ہے اور بھارت دوسرا ایسا ایسی آئی کنٹری ہوگا جو کی چاند پہ سکسیسفل سوپٹ لینڈنگ کرے گا اور اپنے روبر کو اترے گا اور چاند کے ساؤتھ پول پہ بہت بڑے وارٹر کے ریسورس ملنے کے ساتھ ساتھ پریتھوی کے جنب کے بھی میسٹریز ملنے کی سمبھابنا ہے تو یہاں پہ بھارت جانے والا پہلا دیس بنے گا اگر یہ مشن بھارت کا سکسیسفل ہوتا ہے تو مون کے ساؤتھرن پور پہ لینڈ کرنے والا ورلڈ کا پہلا کنٹری بھارت بن جائے گا جو کی بھارت کے لیے پورے ورلڈ میں کافی پراؤڈ کا ومنٹ رہنے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پورا ورلڈ بھارت کا لوہا مانے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے مشن کو 615 کروڑ روپے کافی چھوٹے بجٹ میں ہی کمپلیٹ کر لیا گیا ہے جو کی اس رو دوارہ کیا گیا ہے کافی بڑا سکسیسفل اچیبمنٹ ہے جہاں پہ امریکہ روس چائنا نے لاکھوں کروڑ روپے بہا دیا تو وہیں بھارت نے کافی چھوٹی سی رقم میں کافی چھوٹی سی بجٹ میں اتنے بڑے پلان اور اتنے بڑے مشن کو ایچیو کیا ہے